پتہ نہیں ڈیویڈ روز کی کونسی ویڈیو امران خان صاحب کے پاس تھی امران یہ جب میں نے پہلی پریس ٹاک کی تھی جب یہ سٹوری چھپی تھی تو یہ تصویر میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا یہ تصویر میں ڈیویڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھپی تھی امران خان صاحب کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوارڈینیٹر تھے انہوں نے ڈیویڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا اتنا نیچ تھا کہ اس سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شہزاد شریف صاحب نے دو ہزار پانچ میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے تو یہ یاد رہے کہ دو ہزار پانچ میں شہزاد شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے لیکن ڈیویڈ روز کو بلا کر منصوبہ بندی کر کر امران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی شہزاد اکفر صاحب نے نیپ کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیویڈ روز صاحب ملے تھے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے اندر یہ کیسز تھے ان لوگوں کو جن کو بند کیا ہوا تھا ڈیویڈ روز کو ان کو ملوایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نیپ کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز ٹھیک ہیں اور ثبوت موجود ہیں وہ ریفرنسز جو ابھی فائنالٹی اٹینج انہوں نے نہیں کی تھی وہ ریفرنسز ڈیویڈ روز کے حوالے کیے گئے انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نیپ کا چیرمین ہے پتہ نہیں ڈیویڈ روز کی کونسی ویڈیو امران خان صاحب کے پاس تھی یہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو کوڈینیٹر بنایا گیا یہ سٹوری چھاپی گئی اور جب یہ سٹوری چھاپی یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہی ہوں یہ ایک کیس نہیں ہے یہ تو ایک سٹوری ہے انہوں نے جتنے کیسز چار سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا عدالت میں کے جو فیصلے ہیں جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آرڈینس کو اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے کہ یہ تین سال یہ جب شباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا شباز شریف صاحب نے یوکے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفرمیشن سوٹ فائل کیا اور ڈیفرمیشن سوٹ جب فائل کیا تو تین سال یہ مقدمہ چلتا رہا جانوری انتیس دو ہزار بیس کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا اور فیبری سترہ دو ہزار بیس کو کورٹ نے ریفرنس کیا اور ایپریل فیبری سیونٹینس کو ریفرنس ہوا اور ایپریل بیس دو ہزار بیس کو جج نے یہ فیصلہ کیا کوینز بینچ تھا ہائی کورٹ لنڈن ہائی کورٹ کا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایپریل ٹوینٹی وان فرس اور جلائے اکتیس دو ہزار بیس تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیرنگ کی جس میں اس کی ہیرنگ کی جائے گی اور اس کے بعد جو میس سیونٹھ دو ہزار بیس پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں میس سیونٹھ دو ہزار بیس کو اور اس کے بعد تین سال یہ کیس چلتا ہے تین سال اور تین سال اس کیس کے اندر نو ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں اور ان نو ایکسٹینشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو تین ایکسٹینشنز لی گئیں اور وہ ایکسٹینشنز ہر مہینے لی جاتی ہیں میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آرڈینس کو یہ پتا چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی ایک اپولوجی آگئی یہ اپولوجی ایسے نہیں آگئی یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یوکے کی ہائی کورٹ کے اندر اور میں میں لی ایکسٹینشن دوہزار اکیس سے ایکسٹینشنز شروع ہوئیں جو کہ پہلے بیس سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کووڈ ہے سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے اس وقت کے بعد دوہزار اکیس میں نو ایکسٹینشنز لی گئیں میں میں جلائے میں آگست میں سپٹیمبر میں اکٹوبر میں نویمبر میں فیبوری میں دو ایکسٹینشنز لی گئیں اور پھر مارچ آٹھ دوہزار بائیس تک ایکسٹینشنز لی گئے اور پھر کہاں ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوپ جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے یہ لائرز ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے ڈیویڈ روز سے ٹاک شوز کرائے میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو بہتان لگائے الزام لگائے اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے لیکن اس کی نویت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسمنٹ ڈیریکٹ انویسمنٹ جو دونر منی ہوتا ہے جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے جو پاکستان میں تعلیم کے لیے صحت کے لیے بچوں کے لیے خواتین کے لیے ایمونائزیشن کے لیے پولیو کے لیے آتا ہے جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شباز شریف کھا گیا ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کی ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں آپ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی ان کے لائز نے کہا اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لندن ہائی کورٹ کے اندر اور لندن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبری ففت دو ہزار اکیس کو جسٹس میتھیو نے میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرس ڈگری ڈیفرمیشن کیٹگری کے اندر آتا ہے اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرس ڈگری چیز لیول ون جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا ہے اس کے خلاف جو آپ نے الزام لگایا ہے اس کے ثبوت دیں انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شباز شریف صاحب جیت گئے تھے لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کوٹ نے انتظار کیا کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلوار کھیلا حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی ہم نے الزام لگایا تھا ہم نے ڈیفرمیشن کو انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے اور یہ عجیب منطق ہے ان کی ذہنیت دیکھیں آپ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے اور جو اس وقت ڈیلی میل کے سپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں یہ دیوالیا پن کا شکار ہے یہ پروپوگینڈا گروپ اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپولوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں ویڈراؤ کیا ہے تمام وہ لنکس ویڈراؤ کی ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا گوگل کے ساتھ کوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی گیا اور اس وقت سارا فوکس آج کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے آج کہتے ہیں مہنگائی ہے آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ پان کی طرف جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہی ملک چھ اشاریہ دو فیصد پہ ترقی کر رہا تھا مہنگائی کی شرعہ تین فیصد تھی ملک میں سی پیک اور روزگار تھا چار سال ان کا فوکس یہ اس قسم کی حرکات کے اوپر تھا آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی ان ان سی اے کا کیس یاد ہوگا ایف آئی اے کا پورا کیس اٹھا کے ان سی اے بھیج دیا گیا کہ شباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے دس سال کی انویسٹیگیشن ان سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یوکے نے کی جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن کوئی منی لانڈرنگ کوئی میس یوز اف فنڈ نہیں ہوئے کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا یہ یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی ہیں دیا اور کل یوکے کی لنڈن ہائی کورٹ یہ کیس جہاں ڈیسیمیشن کا تھا انہوں نے انکنڈشنل اپولوجی کیے ڈیلی میل نے جتنے کیس پاکستان میں کیے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کرتے تھے اور چار سال اگر چھ اشاریہ دو فیصد ترقی کرتے ملک پر ترقی پر فوکس کرتے تو آج دش فیصد ترقی ہوتی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی اگر ملک کے عوام کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کر رہے ہوتے تو ایک کروڑ لوگ بیروزگار نہ ہوتے چار سال میں اگر وزیر آزم ہاؤس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا کام کر رہا ہوتا میشت کو ترقی دینے کا کام کر رہا ہوتا تو جس وقت یہ اپریل دو ہزار بائیس میں گئے ہیں اس وقت سولہ فیصد مہنگائی اٹھارہ فیصد مہنگائی نہ ہوتی اس وقت وہی مہنگائی ہوتی جو تین فیصد پر ہم چھوڑ کر گئے تھے دو اشاریہ تین فیصد پر کھانے پینے کی اشیاء کی چھوڑ کر گئے تھے بجلی بنا کر گئے تھے بجلی مہنگی کی مہنگائی ملک میں مسلط کی کیونکہ فوکس صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف الزام بہتان بازی ملکی معیشت کو روکنا ملکی ترقی کو روکنا ہر چیز منجمند کر دی ہر چیز بند کر دی لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا معیشت تباہ کر دی فوکس یہ تھا اور آج بھی وہی فوکس ہے